بھئی یہ مورگیج کا مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں یورپ میں امریکہ میں گھر جو ہے نا مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے سودی بینکوں سے کیونکہ سودی لون ملتا ہے جس پہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے کسی نے اگر لے لیا مورگیج پہ گھر گناہ کیا گھر حرام نہیں ہوگا گھر میں رہنا جائز ہے جس نے لے لیا اب توبہ استغفار کرے جو سود اسے دینا پڑ رہا ہے لیکن یہ عمل بہرحال کیا ہے گھر حرام نہیں ہوگا گھر کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے وہ بھی جائز ہوں گے لیکن سودی لیندین کرنا حدیث میں اس پہ لانت آئی ہے سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والے پر بھی تو شدید مجبوری کے بغیر آپ گھر نہیں لے سکتے شدید مجبوری کیا ہے شدید مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رہائش کا کوئی سرے سے انتظام ہی نہ ہو رینٹ پر بھی کوئی انتظام نہ ہو رہا ہو آپ کے پاس اگر آپ کے پاس قرائے کا گھر ہے نا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ذاتی گھر آپ کی ضرورت نہیں ہے قرائے کا گھر بھی ضرورت پوری کر دیتا ہے آپ کی تو جو قرائے پر رہ سکتا ہے اس کے لیے مورگیج پر لینا جائز نہیں ہے البتہ اسلامیک بینک سے جائز ہے یا کوئی ایسی کمپنی ہو جو شرکت متناقصہ کی بیس پہ یعنی وہی طریقہ جو اسلامیک بینکوں کا ہوتا ہے ایسی کوئی کمپنی اگر کوئی کر رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں کینیڈا میں تو اسلامیک بینک کھل گئے ہیں سونا یوکے میں بھی لیکن اگر کہیں نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ایسے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیٹھ کو پکڑیں اس کو بولیں ابھی تو مجھے گھر خرید کے قسطوں پر مہنگا کر کے بیچ دے جو پروفٹ میں بینک کو دوں گا وہ میں کس کو دے دوں گا میں نے گاڑی ایسے ہی خریدی دی ونس اپون اٹائم میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں تھے تو میں نے کسی کو بولا یار تم گاڑی خریدو اتنے کی اور مجھے قسطوں پر مہنگی کر کے بیچ دو تو میں ہر مہینے تمہیں قسط دیتا رہوں گا اسے مجھ پر اعتماد تھا کہ مستیف صاحب قسط لے کے بھاگیں گے نہیں اور وہ تو بھاگ جاتا تو بہت اچھا تھا کیوں کہ وہ تو بھاگے اچھا ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو بھاگی نہیں ہے کم بغت یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کسی سیٹ سے رابطہ کرو یار تم ایسا کرو گھر خریدو کیش پہ اور اپنے قبضے میں لے کے اپنی ملکیت میں لے کے پھر کیا کر دو مجھے بیچ دو تو سیکیورٹی کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا اس کے کاغذات رکھ لو اپنے پاس یا چیک پہلے سے آپ اس کو بیس سال کے چیک کارڈ کے دے دیں کچھ بھی کریں تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے اس قسطوں پر اس کو آپ پروفٹ دیں لیکن جب ایک پروفٹ تیہ ہو جائے گا پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پیسے دے دیئے تو پروفٹ میں کمی ہو یا لیٹ پیسے دے رہے ہیں تو وہ پروفٹ بڑھ جائے وہ نہیں قسطوں پر چیز مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت تیہ ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے کر سکتے ہیں اسلامی بینک بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں یا وہ بندہ آپ کو گھر بیچنے کے لیے اگری نہیں ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ گھر خریدے اور اس کے یونٹ کر کے آپ کو بیچ دے سمجھ میں آرہی دیکھو میں ایک خاندانی طریقہ بتاتا ہوں آپ گھر خریدہ ایک آدمی نے سیٹ صاحب نے مثال فرض کر لیتے ہیں ایک کروڑ میں ایک کروڑ میں ملتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کر لو ایک کروڑ میں گھر خریدا اس نے اب وہ کیا کرے گا جیسے زید نے گھر خریدا ایک کروڑ میں اب وہ ایک کروڑ کے گھر کے یونٹ بنا دے سو یونٹ بنا دے پچاس یونٹ کر دے بیس کر دے جو بھی ہو جو بھی دماغ لڑا کے تیع کر لیں فرض کریں سو یونٹ کر دی ہے اس نے کہ اس گھر کو ہم سو شیر بنا دی ہے اس نے سو حصص میں ڈیوائیڈ کر دیا اب وہ کیا کرے گا وہ کہے گا یہ گھر میرا ہے اس کے میں نے ساؤ حصے کر دی ہیں آپ اس گھر میں رہیں اور رینٹ بھی دیتے رہیں اور یونٹ بھی آپ مجھ سے ساؤ کس نے کر دینا ہر مہینے اتنے پیسے رینٹ میں دیں گے اور اتنے پیسے آپ یونٹ خریدتے رہیں گے تو جتنے یونٹ خریدتے رہیں گے اس پرسنٹیج کے حساب سے تناسب سے رینٹ کیا ہوتا چلا جائے گا کم ہو جائے گا سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے بھائی ابھی کرایا ہے پچاس ہزار ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ نے پچاس یونٹ خرید لی تو کرایا کتنا ہو جائے گا پچیس ہزار تو اب اس میں لیٹ پیمنٹ کا اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے جتنا دیر سے خریدیں گے انویسٹر کا فائدہ اس میں زیادہ لیکن یہ طریقہ حلال ہو جائے گا کیونکہ آپ سود نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو اس کے گھر کا رینٹ دے رہے ہو اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں کہ شرکت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے ابھی سو فیصد اس کا تھا پھر ایک یونٹ آپ کا پھر ایک وقت آئے گا کہ 99 یونٹ آپ کے ہو جائیں گے ایک یونٹ اس کا تو یہ طریقہ ضرور ہی نہیں کہ اسلامی بینکی کرے عام آدمی بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں ٹوپیاں بہت ہوتی ہیں اور ٹوپی وہ نہیں کرے گا جو انویسٹر ہے ٹوپی آپ کرو گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے خاندانی ہونے کے دو چار اس کو ثبوت دے دو گے تو اس کو آپ پہ اتمنان ہوگا بھئی یہ بھاگے گا نہیں یا گھر کی ایسی کی تیسی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو اس بیس پہ گاڑی بھی خریدی جا سکتی ہے اور گھر کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے چلو بھئی یہ کیا ہے درمیان میں اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہے لیکن عام طور پر کرتے نہیں ہیں لوگ اس معاہدے کو ختم پورا کرتے ہیں کیونکہ وہ کھوپڑی اس کی گھومے گی تو آپ بولو گے اس گھر میں تو اتنے یونٹ میں خرید چکا ہوں اب تم آج اس معاہدے کو ختم کرتے رہو لیکن پچاس فیصد تو میرا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا پچاس فیصد کو تو میں مالک آئندہ کے لیے تو ختم کر سکتا ہے وہ ایگریمنٹ لیکن پچاس فیصد کے تو آپ مالک بن گئے نا تو وہ کہاں لے کے جائے گا وہ پھر بیج کے آدھے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اس کو